بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو بھارت نے اپنے میزیلوں کا روح پاکستان سے بدل کر چین کی طرف کر لیا ہے امریکی ادارے کی نئی ریپورٹ بھارت میں چین کا شدید خوف آ چکا ہے رائے ناز سنگھ کا اسرائیلی وزیر دفاع سے رابطہ پاکستان چینہ کے خلاف ہماری مدد کرو کیا اسرائیل چینہ پر سائبر حملہ کرے گا بھارت کو جدید ہتھیار جیسوسی علاق دے میں جا رہا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینہ نے امریکی کونسلیٹ بند کر دیا بہتر گھنٹوں میں چینہ چھوڑنے کا حکم اگلے چند مہینوں میں جنگ ہوئی تو ذمہ دار امریکہ ہوگا چینہ کا بھرپور جواب پیارے دوستو دوسری طرف عراق میں امریکی اتحادی افواج کی بیس پر راکٹوں سے حملے بیس پر مارٹر گولے بھی فیر کیے گئے حملے کے دوران بیس کو نقصان پہنچا تام کسی قسم کے جانی نقصہ ہونے کی کوئی اطلاع مصول نہیں ہوئی پیارے دوستو صورتحال بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے کیونکہ ایڈیا کا اب گزارہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ایڈیا اب خطے میں اکیلہ رہ گیا ہے ایڈیا نے امریکہ اور اسرائیل سے مدد طلب کر لی ہے رائے ناسنگھ کا اسرائیلی وزیر دفاع سے رابطہ پاکستان چینہ کے خلاف ہماری مدد کرو یاد رہے کہ اسرائیل نے بھارت کو سپورٹ کرتوئی ایران پر حملے کیے ہیں اور اب دنیا کے عشری میں یہ پہلی مرتبہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ چینہ اور اسرائیل آمنے سامنے آگے ہیں چینہ نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کاروائی کریں گے یاد رہے کہ آئے تک اسرائیل کے خلاف کسی نے بھی کوئی بھی کاروائی نہیں کی ہے جبکہ اسرائیل پاکستان کے خلاف کئی حملوں میں بھی ملوث رہا ہے لیکن چینہ نے یہ جنگ اپنی سر پر لے لی ہے اور ایران کو سپورٹ کرتوئی کہا کہ ہم امریکہ کیا اسرائیل کے خلاف بھی کاروائی کے لیے تیار ہیں یاد رہے کہ اب اسرائیل کے پاس جتنی بھی ہڈوانس ٹکنالوجی ہے وہ بھارت کو دینے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس ایسے تیارے ہیں جو کہ ریڈار میں نہیں آتے ہیں کچھ دن پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا یعنی کہ ایران کے اندر داخل ہوئے سرجی کا اسٹائک کیا اور واپس چلے گئے اور ان کے تیارے ایران کے ریڈار ڈیٹیک بھی نہیں کر پائے اب وہی تیارے اور اس کے ساتھ تمام تر اسلحہ اور بھاروت بھارت کو دیا جائے گا تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے خلاف بھی استعمال کریں اس وقت لڈاک کے اندر دونوں ممالک نے اپنی افواج میں اضافہ کر دیا ہے اور کسی بھی وقت ایک نئی جنگ کا آغاز کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ اس جنگ کو ہوا دینے کے لیے امریکہ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے امریکہ نے اپنے فوجی انڈیا کی طرف بھیجنے کے لیے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر چین کے خلاف کروائی کریں گے اور دوسری سب سے اہم بات کہ امریکی بحری بیڑے اس وقت بھارتی سمندروں میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر گشت کر رہے ہیں یعنی کہ وہ چین کے خلاف کاروائی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں چین نے بھی اپنے آٹھ فائٹر جٹ اس وقت ساؤٹ چینل سی کی طرف کھڑے کر دیے ہیں یعنی کہ اگر چین کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے یا پھر ایک بھی گولی چلائی جاتی ہے تو پھر پاکستان اور چین ایک ہو کر ایڈیا امریکہ اور اسریل کو سبق سکھائیں گے مزیر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز ریلیٹر جب پہ ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستو دوسری طرف غیر ملکی خبرہ ساں ادارے کی جانب سے فرام کردہ تفصیلات کے مطابق عراق میں امریکی اتحاد فوج پر دوبارہ سے حملوں کا آغاز ہو گیا ہے بتایا گیا ہے کہ عراق کے شہر بغداد کی قریب واقعہ امریکی اتحادی فوج کے بیس پر جمعہ کی رات کو راکٹ حملے کیے گئے ہیں نامعلوم سمت سے فوجی بیس پر راکٹ فیر کیے گئے راکٹوں کے علاوہ مارٹر گولے بھی فیر کیے گئے راکٹ لگنے کے بعد فوجی بیس کو نقصان پہنچا ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بتایا گیا ہے کہ حملے کی زد میں آنے والے فوجی بیس میں اسپین کے فوجی دستے موجود رہتے ہیں واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں اضافے کے بعد عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر راکٹ حملوں کا سنسلہ شروع ہوا تھا جو اب تک جاری ہے امریکہ نے کچھ ماہ قبل ایران کی پاسدران انقلاب کے سربراہ قاسم سلمانی کو قتل کر ڈالا تھا جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان رشیدگی کا اضافہ ہوا تھا ایران نے عراق میں امریکی فوج کی بیس پر باقیدہ میزیلوں سے حملہ کیا تھا اس حملے کے بعد سے کبھی امریکی سفار خانے اور کبھی فوجی بیس پر راکٹ فیر کیے گئے تاہم ان حملوں میں امریکہ کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جادرے کے ایران امریکہ کی نسبت بہت ہی چھوٹا ملک ہے لیکن ایران نے جنرل قاسم سلمانی کا بدلہ لیا لیکن اب ایران پر جو اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے پاکستان اور چینل نے کہا کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے ایران کہتا ہے کہ آپ ہمیں پورے ثبوت دیں اور اس کے بعد ہم کاروائی کریں گے ایران نے بقیدہ طور پر اعلان بھی کیا ہے کہ اگر ہم پر حملے میں ملوث اسرائیل ہے تو ہم اسرائیل کو تائے تکمیل تک پہنچائیں گے کیونکہ جب ایران امریکہ کے خلاف کروائی کر سکتا ہے تو اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں اصل میں اسرائیل نے ایران پر حملے اس لیے کیے تاکہ وہ چینل کو ڈرا سکے کیونکہ چینل نے ایران کے ساتھ انویسمنٹ کر کے ایران کو بھارت سے دور کر دیا ہے کیونکہ بھارت پہلے ایران کا بارڈر استعمال کر کے پاکستان میں دہشنگردی پھیلا رہا تھا اب پاکستان اور چینل نے ایک نئی گیم کا آغاز کیا ہے یعنی کہ جس طرح سے امریکہ تمام تر چھوٹے ممالک کو سپورٹ کر کے پاکستان اور چینل کے خلاف کھڑک کر رہا ہے یہی گیم اب پاکستان اور چین کر رہا ہے یعنی کہ پاکستان نے ایک جو نیا بلاک بنایا ہے اس میں روس ترکی ایران پاکستان اور چین شامل ہیں اور باقی تمام تر ممالک کو بھی سپورٹ کر کے اس بلاک میں شامل کر کے انڈیا اور اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے ایران اب مقاعدہ طور پر بھارت کے خلاف ہو چکا ہے اور چار سو بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی انویسمنٹ ایران کے ساتھ ہو چکی ہے پیارے دوستو دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک صدر نے کہا ہے کہ اب ہم مسجد اکسا کو بھی ازاد کروائیں گے انکرہ اور تہران کے خارجہ پالیسی میں مسجد اکسا کو ازاد کروانا پہلی ترجیح ہے بہکلات میں مبتلا اسریلی میڈے کیا پروپوگنڈا بے نکاب ہو گیا پیارے دوستو اسریلی خبرسان ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ آیہ صوفیہ 86 سال بعد مشجد میں تبدیل کرنے کے بعد ہماری اگلی منزل مشجد اکسا ہے اب ہم مشجد اکسا کو ازاد کروائیں گے اسریلی میڈیا مذہبی رنگ دیتو یہ پروپوگنڈا کر رہا ہے کہ ترک صدر کے بیان کو مذہبی حلقے عوام میں پھیلا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس مقصد تمام عالم اسلام کو متحد ہونا ہوگا اسی طرح ترکی کی حماس کے ساتھ بھی قریبی تعلقات اطلاعات ہیں جبکہ ایران پہلے ہی حماس کی ہماکت کرتا ہے ان دونوں ممالک کی خارجی پالیسی میں بھی مشجد اکسا کو ازاد کرانا پہلی ترجیح ہے خیارے کہ دس جولائی کو ترک عدالت نے تاریخی عمارت آیہ صوفیہ کے حوالے سے تاریخ ساز فیصلہ دیا عدالت نے آیہ صوفیہ کو دوبارہ مشجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا ترک صدر نے گیارہ جولائی کو عمارت کو مشجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی جبکہ مشجد میں آیا چوبیس جولائی کو چھاسی سال بار پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی یادرے آیہ صوفیہ مشجد کی عمارت کو انیس سو چونتیس میں مصطفی کمال ترک نے میوزم میں تبدیل کر دیا تھا ترکی میں جب سلطنیٹ قائم تھی تو یہ عمارت مشجد میں تبدیل کی گئی تھی یہ تاریخی عمارت چودہ سو ترپن میں قبل نو سو سال تک بازیتنی چٹ کے طور پر استعمال ہوتی رہی لیکن سلطنت عثمانیہ کے دور میں مشجد میں تبدیل کروا دیا گیا دیکھیں نظرین جتنی بھی یہودی طاقتیں ہیں وہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف سادشی کر رہی ہیں لیکن اب وہ تمام تر ممالک اکیلے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اسلامی ممالک اب ایک ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہودی ممالک بلکل اکیلے رہ جائیں گے اور جیت اسلام کے ہی ہوگی پہرے دوستو ہمارے ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی موسیقی